ہلو فرنس سواگت ہے آپ سبی کا آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو بہت ہی جلدی سے بن جاتی ہے آپ اسے چاہیں تو ورت میں تیار کریں یا پھر ایز سویڈ ڈیش بھی تیار کر سکتے ہیں جو کی بہت ہی جھٹ پٹ سے بہت ہی کم انگریڈنس کے ساتھ بن جاتی ہے آج میں بنا جارہی ہوں آلو کا حلوہ اس کے لیے میں نے یہ چار میڈیم سائز کے آلو لے لیا جنہیں اچھے سے وائل کر لیا ساتھ میں میں نے یہ چار چمچ دیسی گھی لیا ہے اور یہ میں نے آدھا کپ چینی لے لی ہے ساتھ میں یہ میں نے ڈرائی فروٹس لے لیے ہیں آپ اپنی پسند کے کوئی بھی ڈرائی فروٹس لے سکتے ہیں ورت میں ڈرائی فروٹ بہت اچھی انرجی دیتے ہیں اس لیے میں نے ڈالنی اور چار پانچ الائچی بھی لے لی ہیں اب ایک نانسٹک کڑھائی میں میں نے گھی کو ڈال دیا ہے دیکھیں فرنس آپ اس میں نانسٹک کڑھائی کا ہی استعمال کریں تو جیادہ بیٹر رہے گا کیونکہ آلو جب ہم اسے فرائی کریں گے تو یہ چپکے گا تو نانسٹک کڑھائی میں بہت اچھا ہلوہ تیار ہوتا ہے دیکھیں آلو کو میں اس طریقے سے میش کر کے ہاتھ سے ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو آلو کو گریٹ بھی کر سکتے ہیں میں اسے میشر سے میش کروں گی جو ہمارا موٹیو ہے وہ ہے کہ آلو کے اندر لمس نہیں رہنے چاہیے چاہے وہ کسی بھی طریقے سے تو فرنس اگر آج آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کیونکہ انڈین فوڈ اور کلچر سے ریلیڈیڈ بہت ساری ویڈیوز میں سمیہ سمیہ پر ڈالتی رہتی ہوں تو ہمارا ساتھ ہمیشہ بنا رہے اس کے لئے آپ میرے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کیجئے دیکھئے اس طریقے سے میں نے ایک دم باریک کر لیا ہے آلو کو آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اسے ہائی فلیم پر لگاتار چلاتے ہوئے کلر چینج ہونے تک بھونیں گے دیکھئے اگر آپ نانسٹر کرائی یوز نہیں کر رہے ہیں تو آپ اسے میریم فلیم پر ہی بھونیں اب ہم چینی کو اور الائچی کو ایک ساتھ پیس لیتے ہیں ایدھر آلو بھی ہمارے بھون رہے ہیں دیکھئے آلو بھوننے کے بعد میں اس میں سے جو ایکسس گھی ہے وہ نکل جائے گا دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلو نے گھی چھوڑ دیا ہے آپ چاہیں تو ویسے ورات میں دیسی گھی ہی شدو مانا جاتا ہے آپ چاہیں تو یہاں پر ڈالڈا ایریفائنڈ بھی ایسے بھوننا ہوگا اور زیادہ دیکھئے آلو کا کلر چنچ ہو گیا ہے اور کافی سارا گھی بھی اس نے چھوڑ دیا ہے اسے اب ہی ہم بھونتے رہیں گے اور اس کے بعد اب ہم اس میں شگر ایٹ کر دیں گے آپ اس میں چاہیں تو کنڈیسٹ ملک ڈال سکتے ہیں ماوا ڈال سکتے ہیں یا پھر ملک پاورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن آج میں بہت ہی سیمپل سی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں تو ایسے ہی بنا رہے ہیں اس میں کسر بھی ڈال سکتے ہیں کلر چنچ کرنے کے لیے دیکھئے جب چینی ہم نے ڈالی ہے اس میں شگر پاورڈر ڈالا ہے تو اسے اس میں تھوڑا موششر آ گیا ہے اسے بھی ہم اچھے سے فرائے کر لیں گے چینی جب کیراملائز ہوگی تو اس کا بہت ہی اچھا ٹیکچر اور کلر نکل کر کے آئے گا دیکھئے اس کا سارا موششر اوڑ چکا ہے اسے بھی اچھی طریقے سے بھون لیں گے اس کے بعد ہم اس میں یہ ڈرائی فروٹس ایڈ کر دیں گے تھوڑے سے ڈرائی فروٹس میں گانش کرنے کے لیے بچا لوں گی اور اس کے بعد ہم ایک دو منٹ کے لیے اسے بھونیں گے تاکہ یہ ڈرائی فروٹ بھی بھون کر کے کرنچی ہو جائیں اب آپ کو یہاں پر دیکھ رہا ہوگا کہ آلو نے کافی سارا جو گھی ہے وہ چھوڑ دیا ہے دیکھئے ہلوہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ہم گیس بند کر دیتے ہیں تو یہ جو گھی اس میں آپ کو اس میں ایکسٹر گھی نظر آ رہا ہے تو آپ چاہیں تو اسے ہلوے کے ساتھ کھا سکتے ہیں یا پھر آپ میری طرح میں اس میں سے نکالنے جا رہے ہوں گھی کو تو آپ اس ایکسس گھی کو نکال کر کے ری یوز بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آلو نے جتنا اسے گھی چاہیے تھا وہ لے لیا ہے ایکسٹر اس میں چھوڑ دیا ہے تو آپ اسے اکا سکتے ہیں اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو لیچے فرینڈز آلو کا ہلوہ ایک دم سے تیار ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی لگ رہا ہے آپ اس کا ٹیکچر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی یمی ہے یہ اس میں ایک بات کا دھیان اوشہ رکھیں کہ جب آلو کو آپ بھونی تو نوستک کڑھائی میں بھوننے کی کوشش کریں پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور میرے چنل کو اوشہ ہی سبسکرائب کر دیجئے